امید ہے آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اپیلز پہ ہے اور ہم جو ہے آج پڑھیں گے اپیلز کس موڈ میں کس مینر میں اپلائے کیا جاتا ہے انڈر دا سیلز ٹیکس ایکٹ آج کا جو لیکچر ہے کو انشاءاللہ ہم بہت بریفلی ڈسکس کریں گے اور بہت اس میں آپ کو جو سیری ان پوانٹس ہیں اپیلز سے ریلٹیٹ کو سارے کے سارے بتائیں گے میں آج کا فارل لیکچر فارملی بیگن کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے پھر جو بھی ہم میٹر ہوگا اس کو کی کوئی ڈسکس کرتے جائیں گے with the passage of time بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایڈمین سے رکبیس کروں گا کہ یہ لیکچر ریٹ کو اٹھنو شروع کر دیں ہمارے لیے آج کا ہمارا جو فرس لیکچر ہے فرس سیکشن ہے اس کا جو ٹائٹر ہے وہ سیکشن 45B ڈیش ون اپیلز اور میں ایڈمین سے ایک دفعہ دوبارہ ریکویس کروں گا کہ اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں ہمارے لیکچر کو جی لیکچر میں بس ویڈ کر رہا ہوں ٹھیک بالکل بہت شکریہ ڈیش وڈیشنا ایک نے ہمیں ایک دے دھی ہے ٹرے فرس One do we are going to discuss our lecture on the appeals that a person or any person can apply for any grievance تو ہمارے section جو ہے وہ سب سے پہلے appeals کا decided ڈت کو ریکھتا ہے ڈت کو دیکھتا ہے ڈت کو مطلب آپ ڈس planting آپ ڈسIF کی باح اگر ڈ خ Teat مطلب آپ ان Therter against which you are aggrieved, against which you would like to apply, you are going to go towards an appellate forum. تو section 45P جو اپیلز کو گل کرتا ہے, which category greaseless, کہ any person اور یہاں any person کا بہت broad meaning ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی AOP بھی ہو سکتا ہے, کوئی associate بھی ہو سکتا ہے, اس میں individual بھی ہو سکتا ہے, company بھی ہو سکتی ہے. یا کوئی اور department بھی ہے, whether it's an FDN holder or any other department, any person, یہاں بہت broad طریقے سے define کر دیا گیا ہے, any person other than the sales tax department, اس میں sales tax department itself جو ہے وہ نہیں appeal میں آ سکتا, aggrieved by any decision اور order pass under section 10, 11, 25, 36 اور 66, aggr کوئی بھی ایک order pass ہوا ہے under section 10 of the sales tax act, 11, 25, 36 اور 66, یہ وہ orders ہیں جن کے تحت, ساید آپ کسی کے input reject کر سکتے ہیں, کہ وہ short assessment کسی کے against ہے تو آپ short assessment کا order pass کر سکتے ہیں, recovery effect کر سکتے ہیں, 25 میں اگر کوئی audit میں اس کی selection ہوئی ہے, یا آپ اس کے against کوئی detailed audit کرتے ہیں اور اس کا order آپ sectional level میں کرتے ہیں تو آپ اپیل فائل نہیں کر سکتا تو اس میں جو ہے under section 10, 11, 25, 36 اور 66, اگر ایک officer of in-run revenue وہ order کرتا ہے section 10 میں, 11 میں, 25 میں, 36 یا 66 میں تو within 30 days کوئی بھی person جو ہے اگر اسے decision مل جاتا ہے تو وہ ایک appeal فائل کر سکتا ہے to the commissioner in-run revenue appeals تو یہ پہلا first appellate forum ہے جس کو ہم lower court بھی کہتے ہیں departmental court بھی کہتے ہیں commissioner in-run revenue ایک departmental court ہے جس کو کوئی بھی appeal کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ section 10, 11, 25, 36 66 میں اگر کوئی order ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم اس کو کہتا ہے apply کر سکتے ہیں appeal کو اور یہ sales department جو ہے وہ first court جو ہے applicant court اس میں خود نہیں appeal کر سکتا کیونکہ basically یہ departmental forum ہے departmental forum ہے department itself department کے کسی order کے ایکلیس appeal نہیں کر سکتا یہ tele court ہے commission appeal کی court ہے اس میں جو جو order جو ہے وہ کوئی بھی officer of in-run revenue اگر section 10, 11, 25, 36 یا 66 میں کرے گا تو اس کے اندر جو ہے اس میں appeal کیلئے اندر کوئی بھی person جا سکتا ہے آگے چلتے ہیں بہت سمپل ہے اور اس کی time duration جو ہے آپ کے سامنے highlight کی گئی ہے میں اس کو تبارہ شو کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو within 30 days ایک order مل جاتا ہے جو کے پاس ہوا ہے section 10, 11, 25 اور 66 میں تو جو کوئی بھی پسند ہے وہ جیسے ہی اس کو وہ receipt ہوگا وہ decision receipt ہوگی یا وہ order receive ہوگا تو وہ prefer کر سکتا ہے prefer مطلب you can apply یہ prefer appeal کے مطلب ہے apply کرنا appeal کے لئے خودہ تمشنہ in-run revenue appeal اسے میں نے highlight کر دیا ہے آگے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اچھا اب اس میں جو ہے ایک condition یہ ہے provided that یہ ایک proviso ہے اس کے اندر جو ہے provided that an appeal preferred after the expiry of 30 days may be admitted by the commission in-run revenue appeal if he is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period 30 days کے اندر اندر order ملنے کے آپ نے appeal کے لئے apply کرنا ہے however ایک جو taxpayer ہے یا جو person ہے اسے ایک grace دی گئی ہے کہ وہ ایک additional time مزید اگر 30 دن گزر گئی ہیں اور وہ apply نہیں کر سکا تو وہ اس graceful period کو یا grace period کو avail کر سکتا ہے provided کہ وہ commissioner appeal کو sufficiently satisfy کرے کہ میرا یہ cause ہے اور اس وجہ سے میں اس cause کی وجہ سے sufficiently prevent ہوا تھا کہ میں آپ کے پاس کوئی appeal apply نہیں کر سکا ٹھیک تو یہ ایک proviso ہے اس سے آگے چلتے ہیں بہت clear ہے کہ اگر تیس تین کے اندر اس نے appeal up file نہ کر سکا تیس تین گزر جانے کے بعد جو person ہے وہ commission appeal کے پاس جائے گا بھلے تیس تین کے بعد وہ 45 دن کے بعد جائے اور وہ کہے گا کہ بھئی یہی مسائل تھے یہی بیشت تھے جن کی وجہ سے میں آپ کو appeal file نہ کر سکا آگے چلتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کے لئے ایک بہت جو ہے simple condition رکھی لیے کہ یہ جو appeal file کرے گا provided further that the appeal shall be accompanied by a fee of 1000 rupee to be paid in such manner at the time as the board may prescribe بالکل اسے ایک ہزار کی fees دینی پڑے گی اس نے appeal file کرنی ہے تیس دنوں کے اندر file کرنی ہے اگر وہ تیس دنوں میں file نہیں کر سکے گا تو اس نے بعد میں commissioner کو cause بتانا ہے کہ بھئی میں کس وجہ سے اسے file نہیں کر سکا بالکل آگے چلتے ہیں بہت simple ہے یہ بالکل ایک latest جو ہے change آیا ہے اس time کے وقت اور ابھی بھی یہ law کے اندر incorporated ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک particular case میں commissioner appeal جو ہے یہ اس time آیا تھا lock apart ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر commissioner appeal جو ہے اس کا یہ opinion ہے کہ جو recovery اس act کے تحت کی جائے گی وہ بہت زیادہ hardship cause تیکس پیر کے لئے تو وہ اسے ایک opportunity اپنگ ہرڈ دے گا اور commissioner کو یا ایک officer of internet revenue کو بھی ایک opportunity اپنگ ہرڈ دے گا جس نے order کیا ہے اس کو بھی اپنگ ہرڈ دے گا اور اس کے بعد اگر وہ چاہے تو تیس دن کے لئے وہ اس recovery کو stake کر سکتا ہے میں اسے highlight کر رہا ہوں کہ وہ 30 days کے اندر اندر بلکل یہ highlight ہو گیا ہے اگر اگر اسے پتا چلتا ہے commissioner appeal کو وہ ایک اپنگ ہرڈ دیتا ہے taxpayer کو اور اس کے علاوہ وہ commissioner کو بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ نے جو order کیا ہے اس کے against آپ recovery کرنا چاہ رہے ہیں ہم دوسرے person کو جس نے appeal فائل کی ہے ہم اسے 30 دن کا stay دے سکتے ہیں aggregate کا مطلب ہے کہ 5 دن کا بھی دے سکتا ہے پہلے پھر 25 دن کا پھر پہلے 10 دن کا پھر باقی 20 دن کا وہ اسے stay دے سکتا ہے commissioner appeal taxpayer کو وہ 30 دن کا stay دے سکتا ہے یہ basically recovery سے ایک save کرنے کی provision ہے اور اس میں اس نے یہ establish کرنا ہے کہ اسے earn ڈیو hardship ہوگی اس کا bank الگ کا cash flow effect ہوگا اس کا name جو ہے اس کا name effect ہوگا اس کی بہت ساری payments رکھ جائیں گی اس کی business کو بہت زیادہ loss ہوگا اس طرح کی کچھ conditions کو اپنے زین میں رکھتے ہوئے commissioner appeal یہ opinion اگر رکھتا ہے کہ taxpayer کو بہت زیادہ problem ہوگا کہ اس کے accounts attach ہوگے property attach ہوگے تو اس recovery کو 30 دن کے لئے stay کر سکتا ہے کیونکہ lower court ہے تو اس court کے level کے اوپر ہمیشہ stay کی میاد تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ department کی کوشش ہوتی ہے کہ department اسے within the department اس issue کو resolve کر لے اور اگر میکیابلی چاہتے ہیں دونوں parties تو ایک دوسرے کی بلکل بہت ہی close proximity میرے ہیں دونوں کی جو department کے پاس proceedings in hand ہیں تو department taxpayer کے ساتھ اسی point کے اوپر matter settle کر لے اور taxpayer کو بھی ایک سمکہ time duration زیادہ نہیں دیا گیا وہ بھی یہی چاہ رہا ہے department اس میں کے taxpayer اس opportunity کو avail کر لے بہت سمپل ہے آگے چلتے ہیں بہت سمپل ہے ہم اس کے بعد section 45 subsection b subsection 2 appeals اس میں یہ ہے کہ commissioner appeal indian revenue appeals جہنا after giving both parties to the appeal an opportunity of being heard pass such order as he thinks fit confirming varying altering setting aside or annuling the decision or order appeal against اب بھی اسی کے لیے یہاں ایک اہم بھی define کر دیا گیا ہے کہ commission appeal نے دونوں کو opportunity of being heard دی نہیں ہے ان دونوں کو بغیر opportunity of being heard دی ہے commission appeal order نہیں کر سکتا commission appeal نے دونوں کو opportunity of being heard دی نہیں ہے اور وہ جو order کرنا چاہتا ہے اپنی مرشی کے لحاظ سے اپنی دانستگی میں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا وہ چاہے تو order کو confirm کر دے چاہے تو order کے اندر کو change کر دے alter کر دے یا اس کو set aside مطلب اس پورے order کو field میں سے نکال دے مطلب اس کے operation کو nullify کر دے annul کر دے مطلب اس کے operation کو zero کر دے یہ commission appeal ہے وہ اس order جو ہے اس کے against اپلیل کی گئی ہے اس order کو یا تو confirm کر دے گا uphold confirm کر دے گا vary اس میں کوئی تبدیلی کر دے گا کوئی دو تین چیزیں جو ہیں جو سمجھتا ہے contentious ہیں وہ ان کو set aside بھی کر سکتا ہے چاہے تو ان کو delete بھی کر سکتا ہے چاہے تو ان کو واپس بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے چاہے یہ بلکل کلیر ہے آگے جاتے ہیں provided that section 45 subsection 2 provided that such order shall be passed not later than 120 days from the date of filing of appeal or within such extended period at the commissioner appeals for reasons to be recording writing in writing اگر commissioner appeal چاہے تو within 120 days اسے ہر حالت میں فیصلہ دینا ہے یہاں shell cover use ہو ہے shell cover مطلب ہے کہ commissioner appeal نے 120 دنوں کے اندر اندر جو order جس کے against appeal کی گئی ہے اس کی decision دے رہی ہے اور اگر وہ اس کے ایک سو بیس دنوں کے اندر نہیں دیتا commissioner appeal تو اس نے reasons دینے ہیں to be recorded in writing اس نے ٹھیک ہے اس نے اگر 120 دنوں کے اندر order نہیں دیا تو وہ ایک extended period avail کر سکتا ہے commissioner appeal اور اس نے مزید 60 days کی extension اب یہاں بسی کے لئے تو law یہ جا رہا ہے کہ جو معاملہ ہے commissioner appeal وہ جل سے جل نبتا دے commissioner appeal جو ہے ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر decision دے گا اگر وہ decision نہیں دے گا تو وہ in writing جو ہے لکھے گا کہ میں اس کو مزید جو ہے تھوڑے دن delay کر رہا ہوں ایک سو بیس دنوں کے بعد اور یہ جو total delay کا period ہے وہ جو دے سکتا ہے 60 days ہے اس سے زیادہ وہ کبھی بھی exceed نہیں کر رہا مطلب ایک سو بیس دن گزر گئے ہیں اس کے بعد وہ صرف ساٹھ دن مزید delay کر سکتا ہے تب کتنے total 180 دن ہو گئے 120 plus 60 180 ٹھیک آگے چلتے ہیں اس کے بعد code provisor ہوگا provided further that میں اس کو یہاں delete کر دیتا ہوں اور آپ کو mark کر دکھاتا ہوں کی طور سکتا ہے Timothy وہ اس دوران ایک سو بیس دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے کمیشنر اپیر نے اس کے ڈیسیجن دینی ہے اس کے بعد لاؤک یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اس دوران کوئی بھی ایجنمنٹ لی اور ایجنمنٹ کا میکسیمم پیریٹ کتنا ہے ٹوٹل تھرٹی ڈیز تیس دن کی میکسیم ایجنمنٹ لے سکتا ہے اور وہ تیس دن کے پیریٹ جو ہیں وہ ایک سو بیس دنوں کی لیمیٹیشن میں کاؤنٹ نہیں ہوکے بیسکلی اس کو ایک تو فیور دے رہی ہیں کہ ہم آپ کے ایک انسٹریکشن ہے وہ ایک سو بیس دنوں کے اندر ایس اونس پاسیبل کریں گے البتہ اگر آپ کو اسی ایک کٹیگوری کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی جنمنٹ لیں گے تو وہ ایک سو بیس دنوں کا جو گریز پیریٹ ہے وہ ابھی بھی مزید شرنک نہیں ہوگا مطلب اگر اس نے پہلے ساٹھ دن کے اندر ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا یا ساٹھ دنوں کے بعد وہ تیس دنوں کی ایجنمنٹ لے جاتا ہے تو وہ جب تیس دن ختم ہوگے اس کے بعد کمیشنر پیل کے پاس مزید ساٹھ دن پڑے ہوں گے اور بلکل کلیر ہے اس میں کوئی پروسیڈنگز واریوی ہوں گی کوئی ایجنمنٹ ہوگی کچھ بھی ایسا ہوگا تو وہ ٹوٹل جو ہے صرف 30 ڈیز میکسمی ایجنمنٹ لے سکتا ہے بلکل کلیر ہے آکے چلتے ہیں کمیشنر پیل جو ہے in deciding an appeal in deciding an appeal the commissioner inland revenue appeals may make such other inquiry یہاں وہ inquiry بھی کر سکتا ہے ٹھیک provided that he shall not remand the case for de novo concentration بسیگری یہاں جو ہے de novo concentration کو ایک قسم کا جو ہے ہم لوگ discourage کر رہے ہیں کمیشنر اپیل جو ہے وہ کوئی بھی inquiry کر سکتا ہے کیس کو decide کرنے کے لئے مگر law نے exclusively یہاں لکھا ہے کہ کمیشنر اپیل جو ہے وہ de novo consideration کو جو ہے مطلب وہ remand back نہیں کرے گا کیس de novo consideration کے لئے اس کو بلکل highlight کر دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس میں اس میں de novo consideration پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ de remand back کیا ہوتا ہے de novo کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ reconsider کرنا de novo consideration کو آپ نے basically knock it out کمیشنر اپیل de novo consideration کے لئے department کو نہیں گیا سکتا ہے de novo کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز شروع ہوئی وہ ختم ہو گئی اور اس کو دوبارہ کہہ دیا گیا کہ آپ اسے اثر ان میں دوبارہ شروع کریں ٹھیک ہے مطلب یہ ایک second دفعہ اسے department ورہ میں remand back کر رہا ہوں میں department کو case واپس بھیج رہا ہوں جب واپس بھیجے گا remand back کا مطلب ہوگا department جو ہے پھر اس case پہ دوبارہ ورک اپ کرے گا کیونکہ کمیشنر اپیل نے تو بتا دیا ہوگا کہ جی اس case میں یہ یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو department اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ لے ٹھیک ہے تو یہ میں خاصل سے کافی understandable ہے کہ کمیشنر اپیل جو ہے اس کے پاس اجازت نہیں ہے کہ وہ de novo consideration کر سکے بالکل clear ہے بہت زیادہ آسان ہے کہ department جو ہے وہ de novo consideration نہیں کر سکتا کیونکہ کمیشنر اپیل جو ہے اس نے remand back کسی بھی صورت میں case کو نہیں کرنا remand back کا مطلب ہے کہ اس میں revenue department جو ہے اسے موقع مل جائے گا کہ وہ اپنا case strong کر لے that is why کمیشنر اپیل جو ہے he has the good opportunity کہ وہ باقی سارے cases میں actions لے سکتا مگر وہ de novo consideration کو avail نہیں کر سکتا revenue کا case جو ہے وہ as a principle اگر revenue department تو اس طریقے سے تو ایسی کرتا رہے گا ایک دفعہ case کیا اس کے بعد کمیشنر اپیل نے remand back کر دیا department نے پھر case کیا پھر کمیشنر اپیل سے remand back کر دیا میری سکری یہ ایک try to law ہے کہ ایک department جو ہے وہ integrity اپنی کمیشنر اپیل کی ہمیشن ایک impartial کمیشنر اپیل code کے طور پہ رکھے گا کمیشنر اپیل ایک lower court ہے اور اس کی integrity ہمیشن جو ہے وہ neutral رہے گی نہ taxpayer کی favor میں ہوگی نہ department کی بلکل یہ کچھ جو ہے ایک law ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا order ہو جاتا ہے جو کمیشنر اپیل جو ہے اگر کوئی direction آتی ہے federal board of revenue کی طرف سے تو وہ کمیشنر اپیل کے پر binding نہیں ہوگی یہ ایک quasi judicial فورم ہے یہ semi judicial فورم ہے اور اس کے اوپر FBR کوئی direction نہیں دے سکتا کہ کس کی فیور میں کیس کیا جائے کس کیا جائے بلکل سیمپل ہے اس کا مطلب زیادہ detail نہیں ہے بلکل بہت کلیر لکھا ہے آپ یہ اس لئے کو پڑھ لیتے ہیں all officers of section 42 officers of 6 to follow board orders بلکل اس کے اندر لکھا ہے کہ all officers of inland revenue and other persons applied in the execution of this act shall observe and follow the orders instructions and directions of the board بلکل تمام officers جو ہیں وہ follow کریں گے commissioner appeal کے جو ہے ہمارے board کے orders کو چاہے officer of inland revenue commissioner ہے additional commissioner deputy commissioner یہ سارے officers جو ہیں وہ in revenue کے board کے orders کو follow کریں گے البتہ کہ ایسی کوئی orders instructions or directions جو ہیں وہ اگر sales tax کے اندر کوئی cause judicial functions کوئی officer provide کر رہا یعنی commissioner appeal اس کو کسی قسم کی direction نہیں دی جائے گی بلکت simple ہے اور commissioner appeal جو ہے وہ ایک court ہے اور اس کو کسی قسم کی fpr direction نہیں دے سکتا صرف وصف یہ ہے کہ fpr اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو request کر سکتا ہے کہ آپ اپنا disposal early hearing کے لے کروا دیں یا آپ case کو early hearing ریکمینڈ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں جس میں revenue کی potential سیادہ ہے آپ یہ بھی request board نہیں کر سکتا گار پاکستان commissioner appeal کو یہ بھی request نہیں کر سکتی کہ آپ کسی case میں stay دیں کسی case میں فیور میں کر دیں اس قسم کی کوئی direction نہیں دی جا سکتی بہت simple ہے کی court ہے second court applet tribunal ہے basically applet tribunal section 130 of the income tax ordinance کے تحرے اپنے وجود میں آئی بھی ہے اس کے applet tribunal کے اپنے الائدہ separate rules ہیں applet tribunal second fact finding forum ہے پہلا fact finding forum جو commissioner appeal کا ہے second fact finding forum جو ہے applet forum second higher court ہے وہ applet tribunal ہے applet tribunal جو ہے یہاں کوئی بھی apply کر سکتا ہے کسی order کے case commissioner appeal کے case میں تو سیف taxpayer apply کر سکتا department apply نہیں کر سکتا commission appeal کے stage پر applet tribunal کے case کے اندر stage کے اوپر commission appeal کے فیصلے کے against department بھی apply کر سکتا ہے اور taxpayer بھی apply کر سکتا ہے any person including an officer of inland revenue بلکل کوئی officer of inland revenue جس کا rank additional commissioner سے برابر ہے یا اس سے بڑا ہے وہ کوئی بھی order جو commissioner appeal نے کیا ہو اس کے gains جو ہے وہ appeal کر سکتا ہے بلکل simple لکھا ہے an or any person including an officer of inland revenue not below the rank of an additional commissioner agreed by an order passed by the commissioner inland revenue appeal under section 45 کوئی person جو اس میں ہے any person اور اس کے بعد اس میں word log کی language کو دیکھیں تو بہت simple ہے any person کوئی بھی person including اس میں officer of inland revenue بھی ہے اور یہ وہ officer ہے جو not below the rank of additional commissioner of inland revenue ہے اس میں کون کون apply کر سکتا ہے additional commissioner inland revenue بھی apply کر سکتا ہے اور اس میں کوئی tax pair بھی apply کر سکتا ہے اگر commissioner appeal نے کوئی order کیا ہے تو additional commissioner bھی apply کر سکتا ہے اس order کے against اور commissioner inland revenue appeals کے order کے against commissioner inland revenue بھی apply کر سکتا ہے اور tax pair بھی apply سکتا ہے بلکل simple ہے آگے چلتے ہیں اچھا اب یہ limitation دی گئی ہے آپ کے سامنے بلکل یہ ہو گئی ہے اس میں بتائی گیا کہ commission inland revenue کمیشن inland revenue جو ہے اگر اس نے کوئی بھی order کیا ہے یا board under section 58 اگر کوئی بھی commissioner inland revenue نے کوئی order کیا ہے اس میں یہ بلکل simple بتا گیا کہ appeal کون کون کر سکتا ہے یہ تو ہم بتا دیا کہ کوئی بھی person کر سکتا ہے اور department میں appeal کر سکتا ہے یہ appeal فائل کتنے عرصے میں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ basically ہم نے فائل کرنی ہے within 60 days of the receipt of the decision or order جو بھی appeal ہو گی commissioner inland revenue appeals کے order کے against وہ within 60 days ہم لو کر سکتے ہیں to the appeal tribunal ٹھیک ہے بلکل simple ہے آگے چلتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے the appeal may admit here and dispose of the appeal as per procedure laid down in section 131 and 132 of the income tax ordinance and rules there under کہ apply tribunal جو ہے وہ کسی قسم کی appeal جو ہے ان کو سن سکتا ہے اور اس کا procedure وہ basically income tax کے sections 131 and 132 اس میں دے اپلٹ tribunal کے اندر اپیل فائل کرنے کے تمام روڈز اور ریگولیٹنز کو جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے آگے چلتے ہیں اچھا اپلٹ tribunal اس میں یہ ہے کہ section 46 sub section 2a کہتا ہے کہ all appeals and proceedings جو اس ایکٹ کہتا ہے جو پہلے customs یا excise یا sales tax اپلٹ tribunal کے اندر موجود تھیں اگر کوئی ایسی appeal جو پہلے customs یا excise اپلٹ tribunal میں دائر گئی گئی تھی under section 194 of the customs act 1969 وہ ساری کی ساری transfer ہو جائیں گی اپلٹ tribunal انٹرنٹ ریبینیو کو اس date سے یہاں date دی ہے میں اس کو highlight کروں basically یہ ایک savings clause ہے basically savings clause کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی clause ہوتی ہے جس میں آپ ایک law کو دوسرے law تک پہنچانے تک کا effect لیتے ہیں اگر ایک law pass ہو چکا ہے کہ آپ نے یہ کام اس میاد تک کرنا ہے اس میاد کے گزرنے سے پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام اس میاد میں مکمل نہیں ہوا تو آئندہ سے یہ ولا ادارہ اس میاد کو regulate کرے گا اس میاد کو دیکھ لے گا ٹھیک ہے بلکل clear ہے یہ law یہ law یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ law یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا case پہلے customs میں تھا excise کے tribunal میں تھا sales tax کے tribunal میں تھا تو وہ سارے کے سارے اپلٹ tribunal انٹرنٹ ریبینیو کو transfer ہو جائیں گے بلکل clear ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کہ اپلٹ tribunal ہمارا second fact finding اور last fact finding court ہے اس کے بعد جو بھی appeal دائر کی جائے گی high court کو کی جائے گی یا supreme court کو دائر کی جائے گی یہ question of law کو address کرتا ہے کمیشنر اپیل اور اپلٹ tribunal question of fact کو determine کرتے ہیں certain کرتے ہیں مطلب question of law کا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے apply ہوا کیا یہ اس کا ایدھر جو ہے usage بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا fact ہوتے ہیں جو بلکو clear ہوں جی section غلط غلط court کر دیا گیا ہے section کی یہ چیز غلط court کر دی گئی ہے rate غلط لگا دیا گیا مختلف قسم کے facts ایسا روگتا ہے اسے follow آنا تھا ایسا روگتا ہے follow نہیں ہوا مختلف جو ہے اس کا ambit جو ہے high court کا بہت high ہوتا ہے question of law کیا وہ question واقعی اس میں pertain کرتا ہے کیا اس میں کوئی loophole رہے گیا ہے کیا اس کی interpretation جو ہے باقی courts نے کیسے کی ہے supreme court نے کیسے کی ہے باقی دنیا کے courts نے کیسے کی ہے اس کا ambit بہت broad ہوتا ہے اب reference کب فائل کیا جاتا ہے reference فائل کیا جاتا ہے اور اس کی duration بتائی گئی ہے کہ یہ within 90 days کیا جاتا ہے جی یہ بلکل ابھی آپ کی screen پہ display ہو جاتا ہے بلکل clear ہو گیا ہے اور یہ basically کہہ رہا ہے بلکل یہ کہہ رہا ہے کہ within 90 days of the communication of the order of the appellate tribunal under sub section جی 2 اور section 46 جب بھی آپ کو appellate tribunal کا کوئی order آیا LA department کے favor میں ہو بلے department کے against ہو taxpayer کے favor میں ہو taxpayer کے against ہو تو 90 days کے اندر اندر جب order آپ کو communicate ہوا اس order کے communicate ہونے کے 90 days کے اندر اندر آپ کو order آج ملا اور آپ نے آئندہ کے 90 دنوں کے اندر اندر آپ نے ایک reference file کر سکتے ہیں to the high court ٹھیک ہے اور آپ نے جو question of law ہے اس order کے اندر وہ state کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر experience سے یہ دیکھا گیا ہے کہ second court جو ہے وہ سخت فورم ہوتا ہے اپلٹ ریبونل کا وہاں دو بندوں کا bench بیٹھ سکتا ہے تین بندوں کا bench بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کا bench بھی ہو سکتا ہے تقریب grade 21 کے یا بہت ہی ممبر ہوتے ہیں اور ان میں جو judicial ممبر ہوتے ہیں وہ بہت experienced lawyers ہوتے ہیں renowned lawyers ہوتے ہیں جن کی کم کم 30 سے 35 سال کی practice ہوتی ہے جو بہت زیادہ highly reputable اور highly accomplished lawyers ہوتے ہیں وہ یا judges ہوتے ہیں وہ اس کا part ہوتے judicial accountant member وہ tax side سے ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا detail میں پروز کر لیتے کہ question of fact ان کو ہر حال میں address کرنا ہوتے مگر question of law جو وہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے کیونکہ ان کا ambit نہیں ہے question of law high court کا ambit ہے تو جب کبھی آپ کو order ملا آپ کو order communicate ہوا tribunal کا آج آپ نے اس کے 9 دنوں کے اندر کوئی question of law ہے جو اس کے order میں arise ہوتا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے appeal prefer کر سکتے ہیں بلکہ reference کر سکتے ہیں کوئی the high code اس میں یہ ہے کہ آپ additional commissioner بھی کر سکتا ہے مگر اس authorize کر رہے commissioner ٹھیک ہے ادھر جس کی language میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں within 19 days of the communication of the order of the appellate tribunal under sub section 2 of section 46 90 دنوں کے اندر اندر جو agree percent ہے جس کے against order آیا ہے or any officer of indian revenue جس کا rent additional commissioner سے جو ہے وہ low نہیں ہے جس ہے authorize کیا ہے commissioner نے ٹھیک ہے وہ basically جو ہے وہ appeal دائر کر سکتا ہے reference کر سکتا ہے prescribed form میں کہتا ہے along with a statement of the case to the high court میں statement کر سکتا ہے ایک question of law اس کو اس میں raise کرے گا اس کے بعد اس کو deal کیا جائے گا reference کو high court کے انتر بلکل اس میں بالکل clearly بتا گیا کہ جو statement دی جائے ہائی کوٹ کے اندر ریفر کرے گا completely separate کر دے گا یہ facts ہیں اور یہ question of law ہے جو اس order میں arise ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ میرا case نے کیونکہ ہائی کوٹ کو نہیں دیکھتی ہائی کوٹ بہت الابوریٹ فورم ہوتا ہے یہاں جو پیٹھے وقیل اور جو ججیز ہیں یہ بہت experience ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہی judgment کے اندر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لینڈ مارک قسم کے cases کو discuss کے جاتا ہے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ تو یہاں آپ نے ان کو بہت زیادہ بتانا ہے کہ یہ facts ادھر ہو گئے یہ ادھر ہو گئے آپ نے اس کو deal out کر جی ٹھیک یہ بہت clear ہے آگے چلتے ہیں جی اس میں بالکل یہی پروسیدر بتایا گیا کہ اگر question of law arise ہوتا ہے تو high code جو ہے اس کو entertain کر لے گی سننے کے لئے entertain کر لے ٹھیک اور اس کے پاتھ ہم آکے چلتے ہیں reference to high code جو ہے under the section shall be heard by a bench of not less than two judges of the high code and in respect of the reference the provision of sanction 98 of the code of possible procedure act shall apply as far as may be not withstanding anything contained in any other law for the time being enforced basically act 5 of 1908 ہے وہ اس کی court کی مطابق basically دو judges ہوں گے جو high court میں اس case کو سنیں گے اور بلکل یہ بہت کڑا فورم ہوتا ہے یہ reference جو ہے دو judges سنیں گے دو سے زیادہ بھی سن سکتے ہیں بڑا bench بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے gravity of the situation A reference to the high court under the section shall be heard by a bench of not less than two judges of the high court and in respect of the reference provisions of section 98 shall decide the question of law raised in the reference and deliver judgment they are specifying the grounds and with such judgment based high court جو ہے وہ preference کو چُنے گی decide کری question of law جو reference میں raise کیا گیا ہے اپنی judgment deliver کرے گی وہ grounds بتائے گی کہ جیسے 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 tribunal کا order ہے اس میں changes آ جائیں گے آٹومیٹک دے گی court اپنی ہائی کوٹ جیسے ہائی کوپی سینڈ کر دے گی اس judgment کی اور applet tribunal کا order ہے وہ change ہو جائے گا بلکل simple ہے یہ بتایا گیا ہے کہ the cost of any reference to the high court shall be in the discretion of the cost بلکل simple clause اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں جو ہے اس کے اپنے discretion پہ ہوگی آپ بالکل ایک رائیڈن clause ہے کہ اگر آپ ہائی court میں reference دائر کر بھی دیں تو آپ نے ہائی court میں کوئی reference دائر کیا اپنی tribunal نے کا order میں جو tax ہوگا وہ پھر بھی آپ کو دینا پڑے گا مطلب اس کے یہ ہے کہ ہائی court میں کوئی چلا بھی جاتا ہے تو اس کے against اگر کوئی stay نہیں ہے ہائی court کی طرف سے تو اس نے text دینا ہے وہ اس نے دینا ہے ٹھیک ہے اگر اپلی tribunal اس سے 10 لاکھ text رہا دیا ہے تو ہائی court میں جب تک stay نہیں ہوگا تب تک applet tribunal جو ہے اپلی tribunal اس کی recovery کا پورا مجاز بندے کو دے گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ the text shall be payable text تو سے دینا ہی ہے اگر اپلی tribunal نے اس کو اس کے order کر دیا ہے یعنی کہ تم text pay کرو so text payable ہو کا حال وہ high court میں ہو یا مگر اس میں stay آ جائے گا تو ہم آگے دیکھ رہی دیں اس کو بہت clear provided that if the amount of tax is deducted as the result of the judgment in the reference by the high court an amount of tax found refundable by the court may be مطلب یہ ہے کہ tribunal نے اس کہ 10 لاکھ دے دو 5 لاکھ بنتا ہے تو باقی جو amount extra paid ہے وہ refund back ہو جائے گی بلکل صحیح ہے بہت clear ہے بلکل اگر ایسا کوئی کوئی سینریو یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ high court کہتی ہے کہ اس کو refund دے دیا چاہئے آپ 10 لاکھ رو جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لئے کہا اور انہوں نے دس لاکھ بے کر دیا ہائی court نہیں کیا کیا کہ اسے پانچ لاکھ کر دیا اب وہ پانچ لاکھ ٹیکس پیئر کو واپس ملنا چاہئے مزید جو پچ کیا ہے ٹیکس پیئر کو ٹیکس پیر جو ہے اس کو اپنے کے جو ہے کے کر دیتا ہوں leave to appeal مطب وہ یہ ہے کہ وہ department چاہے تو supreme court میں فائل کر سکتا ہے against the order of the high court اور یہاں اس کے کہنے کا مطب بہت سمپل ہے کہ جب ایک high court کا order آیا کہ آپ ری فانڈ دیں تو ہمارے جو commissioner ہیں additional commissioner وہ اپریل لے سکتے ہیں کہ ہم supreme court میں ان کے خلاف گئے ہیں تو ابھی آپ ری فانڈ دینے والی ہائی court کی ڈریکشن ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے پوسٹ پرون رکھیں ٹھیک ہے بلکل clear ہے آگے چلتے ہیں میں دفعہ ایک دفعہ سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لئے کہ اگر ہائی court کے اندر within 30 days of the judgment of the high court آپ کو ہائی court کی judgment ملی دیپارٹمنٹ کو ملی کسی کو ملی تو جو انٹینڈ کر رہا ہے to seek leave to appeal to the supreme court جو بھی دیپارٹمنٹ چاہے وہ اس ریفنڈ سے related اسے جو بھی order ہے within 30 days دیپارٹمنٹ جو ہے وہ appeal کی لئے جا سکتا ہے supreme court میں اور collector of custom یہاں collector کے جگہ commissioner ہونا چاہیے تھا یہ کیونکہ پہلے sales text کے پاس تھا تو اس وقت اس law میں ابھی بھی کچھ collector کے words issue ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ جب آئیں گے تو یہ commissioner appeal کے ساتھ replace commissioner کے ساتھ replace ہو جائے گا commissioner appeal میں خلط بول گیا ہوں تمہارا کہہ دوں کہ collector کمیشنر ہونا چاہیے to postpone the refund until the disposal of the appeal by the Supreme Court تو یہ ایک commissioner leave to appeal فائل کر سکتا ہے ہائی court کے order کے against کہ اتنے عرصے تک Supreme Court direction دے کہ یہ order جو refund نہیں دیا جائے گا بہلکل clear ہے آگے چلتے ہیں where recovery of tax has been stated the high court by an order such order shall cease to affect on tax by registration of a period of six months following the day on which it is made unless the reference is divided or such order is withdrawn by the high court clear direction ہے میں دوبارہ اس کو تھوڑا break کر کے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹکی ہے اور آپ کو آپ سار سوال ابریں گے اس کا سب سے آسان میننگ یہ ہے کہ اگر کوئی recovery high court نے stay کی ہے روکتی ہے وہ چھے مہینے تک recovery روک سکتا ہے اور چھے مہینے گزر جانے کے بعد اگلے دن اگر وہ decide نہیں ہوا یا withdrawn نہیں وہ order تو اس میں recovery کی جا سکتی ہے بسی کلی یہ تھوڑا سا gray area ہے جس میں high court چھے مہینے کے لئے تو آپ کو وہ بھی دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کو leave بھی دیتی ہے چھے مہینے کے لئے آپ stay بھی دیتی ہے اور پھر اکثر کی دفعہ یہ ڈی 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 بلکل limitation جو ہے آپ high court کو اپنی ایک خاص میاد کے اندر apply کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں بلکل اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ anything اگر کوئی بھی reference اس جو ہے law کے تحت file کی کیا جاتا ہے 6 x x x کے تحت کوئی بھی section 47 کے تحت کوئی reference file کیا جاتا ہے commissioner کی پروول سے تو یہ ہمیشہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ commissioner نے ہی file کیا ہے ٹھیک ہے بلکل بہت simple ہے اس کے بعد آ جالتا ہے ہمارا alternative dispute resolution یہ basically board level کی committee department کے ہوں گے renounce chartered count renounce tax bar کے members ہوں گے جو basically اس میں participate کریں گے ٹھیک اور وہ جو بھی matters ہوں گے وہ resolve کریں گے ٹھیک not withstanding any other provision of this act or the rules یہ اگر کوئی liability ہے کسی registered person کی تو request کرے گا کہ مجھے alternative dispute resolution کی اجازت دی جائے اور اس کے لئے وہ کہتا ہے اگر اس نے کوئی irregular refund کر دیا یا اس کو default charge اسے behave off کروانا چاہ رہا ہے تو وہ alternative dispute resolution کو approach کر سکتا ہے جی بلکل clear ہے یہاں وہ طوام conditions بتائی گئی ہیں جس میں اس کو خلط کلیم کر لیا ہے relaxation اگر اس نے کوئی confirmation جو time period کی ہے یا limitation جو اس نے غلط use کر لیا ہے یا اس نے کوئی غلط relief لے لیا ہے اگر یہ سب چیزیں وہ خلطیاں کر بیٹھتا ہے تو اس کو resolve کرنے کے لئے alternative dispute resolution کو approach کر سکتا ہے ہیں کہ وہ اس میں ایک alternate dispute resolution ایک hardship کو remove کرنے کا فورم ہے basically court یا اس کے matters میں تیکس پیر کوئی opportunity دی جاری ہے کہ ہمارا فورم جس میں ہمارے elite members ہمارے team members ہوں گے اور taxpayer side سے بھی بن دیں گے وہ آپس میں بیٹھیں سر چھوڑ کے اور اپنے جو ہیں وہ معاملات کو حل کر لیں مگر اس میں issue یہ condition رکھی گئی ہے اس میں litigation already court میں چل نہ رہی ہو یا اس میں کوئی F.I.R. نہ کٹی ہو یا اس میں criminal proceedings نہ ہو رہی ہے اگر ایدھر کوئی question of law ہے کوئی F.I.R. کا ٹی وی ہے یا criminal proceedings چل رہی ہیں یا کسی اور court میں pending پڑا ہے اور اس میں بہت بڑا question of law ہے تو وہ case ایدھر entertain نہیں ہوگا البتہ ایسا case جس میں کوئی court کی proceedings نہیں ہے کوئی F.I.R. نہیں ہے کوئی question of law نہیں ہے یا اس میں کوئی بہت بڑا revenue impact نہیں ہے تو وہ case A.T.I.R. کے پاس لے کے آ سکتے ہیں اور وہ اس سے کچھ عرصے میں solve کرتے گی اس میں time بھی بتائے گی اور یہ بتائے جیسے ہی بندہ alternate dispute resolution کے لئے آئے گا تو اس کی application exam ہو گی اور committee بنے گی جو کہ within thirty days جو ہے وہ ایک نئی committee بنائی گی ٹھیک ہے appointment committee within thirty days of the receipt of such application جب application بنے گی تو application کے 30 دنوں کے اندر اندر committee بنائی جائے جس میں مختلف officer ہوں گے مگر کوئی officer بھی رینگ سے کم نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہ کون کون سے بندے ہو سکتے ہیں اس میں district assessor judge ہو سکتے ہیں retired judge ہو سکتے ہیں high court کے child accountants ہو سکتے renowned advocate ہو سکتے great bodies کے presidents ہو سکتے ہیں ADR کے اندر یہ تمام matters committee دیکھے گی اور اس میں direct کرے گی officer of the inland revenue کے وہ audit کریں اور اس کے بعد within 90 days وہ اپنی recommendation ہے وہ highlight ہو گیا ہے اگر committee اپنی recommendations produce نہیں کرے تو problem ہو گا اور اس کے اندر committee dissolve کر دیا جائے گا اور اس matter کو دوبارہ 90 days کے لئے refer کر دیا جائے گا اور اگر اس طرح decision نہ ہوئی تو اس کے لئے appropriate forum use ہو گا پھر اس کے بعد committee جو ہے جب اتفا سال proceedings میں کمل ہو جائیں گی تو proceedings کے جو ہے within 45 days جو ہے وہ board جو ہے جو بھی مسئلہ ہو گا ان کا جی بلکل اس میں بتایا گیا کہ FPR اس میں ایک بندہ nominate کرے گا بلکل simple ہے اس میں مزید detail نہیں ہے میں اس میں آپ کو دو rules دکھانا چاہوں گا یہ مختلف rules ہیں آپ کے سام میں displayed ہیں اور بس اس کو ادھر ریفنش کرتے ہیں i think it's more than enough آپ کے لئے thank you very much اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ